نانا طوی کا لشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیو بند حق گائی کے جرم میں یورش ہویا امن میں سہتے رہے ستم آپ میں جان رہا ہوں کہ آپ شدت سے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ بغیر ان کے پڑھے ہوئے میں مشاعرہ مکمل نہیں سمجھتا اور آخیر میں میرے دوستوں تمام شاعروں نے ان کو شادی کی مبارک بادی دی میں یہ سوچتا ہوں بڑے انتظار میں ہے مضمل صاحب کہ مجھ کو مبارک باد نہیں دیئے تو میں بھی اپنی دل کی امیق گہرائیوں سے ان کو شادی مبارک باد پیش کر رہا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں باقی سب دعا تو میں شروشاری میں دے ہی چکا ہوں ولی میں سے حقیقے تک لے آیا اللہ سے دعا فرمائے کہ انشاءاللہ اسی طرح کا مشاعرہ پھر ہو میں آپ کے درمیان جناب قاری مضمل حیات صاحب کو اپنے رفیق محترم کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں سب سے پہلے تو میرے آنے والے جتنے میرے معزز شورہ اکرام ہیں پہ دل سے سب کا مشکریہ آدھا کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ جتنے میرے مہمانہ نے عزان خاص طور پر راکر ساجد صاحب تشک رکھتے ہیں میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ تھکا تھکا تھکایا ہوں کہ ہی راز سے بہت جہاں ایک جانی رہی تو نمارا مشاعرہ اور بہت سارے مراحل سامنے آئے پھر بھی میرے استاد محترم حضرت جناب قاری صحفر رحمان صاحب تشک رکھتے ہیں ان کا حکم ہے کہ کچھ آپ پڑھ لو آئیے ایک مطلعہ ایک شعر اکنات پاک کے حاضر کرتا ہوں بطر خاص کہ ذکر جیسے آہ 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 ہواس تو لگی ہوئی ہے ذکر جیسے کہیں کچھ شعر پڑھ لو میں کہ ذکر جیسے ہی چھڑا ہے مصطفہ کی شان کا اگر محبتیں آپ کی مین گئیں تو کچھ شعر اچھے گھر مکل گئیں پڑھ لو آواز کچھ ساتھ دے دیں حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کر لیں کہ ذکر جیسے ہی چھڑا ہے مصطفہ کی شان کا مصطفہ کی شان کا ذکر جیسے ذکر جیسے ہی چھڑا ہے مصطفہ کی شان کا کہ ذرہ ذرہ را جگہ کہ ذرہ ذرہ را جگہ مگا اٹھا میرے ایمان کا را جگہ ذکر جیسے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا جتنا بھی شکریادہ کرے کم ہے کہ اب تک مشاعرے کو آپ ختمی کر کے مکمل کر ہی کہ جائیں گے انشاءاللہ میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں اگر سننا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں آپ لوگ لیکھ کے کہنا سبحان اللہ کہ ذکر جیسے ہی چھڑا ہے مصطفہ کی شان کا کہ ذرہ نہ سہ نہ چکے کہ ذرہ نہ سہ دو جگہ مگا اٹھا میرے ایمان کا ذکر جیسے ہی چھڑا ہے مصطفہ کی شان کا ڈاکٹر صاحب موجود ہے زندہ بطور خاص آپ کی حوالے سے ملعظہ فرمالے کہ کہنے سر اللہ کہ کہنے سر کہنے سر جیسے مرض سے بھی شفا مل جائے گی کہ کہنے سر جیسے مرض سے بھی شفا مل جائے گی بھی شفا مل جائے گی کہ ویری دیرو سنا بھی شفا مل جائے گی ہم لوگوں کا فیفٹی فیفٹی کا معاملہ رہے گا میں ایک کھول کرتے دے رہا ہوں ایسا نہ لوگ سمجھیں کیلئی پاپا میں کچھ نہ ہو میں نے حضرت لے آپ اور دے انر ہے بہت بہت شکریہ آپ کی محبتیں میں بس آپ کی محبتیں مل گئی اگر اچھا یہ شیر تھا اگر آپ لوگ سبحان اللہ کہہ دے تو پڑھ دوں میں بہت اچھا شیر تھا حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمالے کہ کین سر جائے سے مرض سے بھی شفا مل جائے گی ہاں شفا مل جائے گی کہ کین سر جائے سے مرض سے بھی شفا مل جائے گی کہ ویر دیرو سانا کہ ویر دیرو سانا کرو تمہیں آیت قرآن کا ذکر جیسے گوڈو بھائی پوری نید مکمل کر کے اب آئے ہیں مشارعہ سننے ان کو بھولائیے ادھر اور ان سے ہی نام دیجئے ماشاءاللہ گوڈو بھائی بہت زیادہ سننے ہیں بہت 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 یہ ملی اس آخیر وقت میں آپ نے چاہا کہ میں پڑھوں اور میں کچھ پڑھنے کی کوشش کیا آئیے چار مصرے کناتے پاک کہ شام کعبے کی کہ شام کعبے کی مدینے کس حر مانگے ہیں کہ شام کعبے کی مدینے کس حر مانگے ہیں کتنے پاکیزہ نظاریں یہ نظر مانگے ہیں شام کعبے کی مدینے کس حر مانگے ہیں کتنے پاکیزہ نظاریں یہ نظر مانگے ہیں مفلسی راہ ہمیں دیوار بانی بیٹی ہیں مفلسی راہ ہمیں دیوار بانی بیٹی ہیں اور دل ہے کہ مدینے کس حر مانگے ہیں س حر مانگے ہیں آئیے اگر سننا چاہتے تھے کہ کلام اور سنا دوں سنیں گے کہہ دیں لے کہ سبحان اللہ بہت پیاری ناتے پاک ہے حاضر کرتا ہوں ملاتے پاک ہے آپ بھی کم پیارے نہیں ہیں کہ ملے گا قیامت کہ ملے گا قیامت میں سنیں اور سر دھنیں کہ ملے گا قیامت میں رحمت کا سایا ملے گا قیامت میں رحمت کا سایا حبیبِ خدا کی شفاعت ملے گی کہ سلامت رکھو گے سلامت رکھو گے جو تمہیں اپنے ایماما خدا کی قسمیں تمہیں کو جنت ملے گی ملے گا قیامت میں رحمت کا سایہ ملے گا قیامت میں رحمت کا سایہ حبیب خدا کی شفاعت ملے گی ملے گا قیامت میں ملے گا قیامت میں رحمت کا سایہ حبیب خدا کی شفاعت ملے گی سلامت رکھو گے نا سلامت رکھو گے جو تم اپنا ایمہ سلامت رکھو گے جو تم اپنا ایمہ خدا کی قسم تم کو جنرات ملے گی یہ ہے مضمل حیات تم اپنا ایمہ اب ایک شیر پڑتا ہوں نا تیپاک کا سب سے خوبصورت شیر ایک نمبر کا دھنیا ہے دھن منانے میں زندہ بات بہت ہی پیارا شیر کہ سلامت رکھو گے نا کہ سلامت رکھو گے جو تم اپنا ایمہ شیر جی عطا کرے مصمیر صاحب کہ میرے رب مجھے تُو کبوتر بنا دے کہ میرے رب مجھے تُو کبوتر بنا دے میرے رب مجھے تُو کبوتر بنا دے میرے جسم میں تُو پروں کو لگا دے کہ میرے رب مجھے تُو کبوتر بنا دے میرے جسم میں تُو پروں کو لگا دے مدینے چلا جاؤں مدینے چلا جاؤں گاں میں تو اڑکے مدینے چلا جاؤں گاں میں تو اڑکے مجھے تُو جس جس دینے جاں مدینے چلا جاؤں مدینے چلا جاؤں ہوں گاں میں تو اڑکے ماری بنا دے مدینے چلا جاؤں کہ سلامت رکھو گے نا مدینے چلا جاؤں تم اپنا ایمہ خدا کی قسم تم کو جنت ملے گی مدینے چلا جاؤں کہ سجادیں گے پھولوں سے مجھے پائی شیف دکھے گا کہ سجادیں گے پھولوں سے راہیں تمہارے کہ سجادیں گے پھولوں سے راہیں تمہارے فرشتے بچوں میں گے آکھیں تمہارے سجادیں گے پھولوں سے جاؤں 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 ممہارے کہ مہاں بات سے دیکھو جو مہاں بات سے دیکھو جو تم مہ کا چہہرہ مہاں بات سے دیکھو جو تم مہ کا چہہرہ تمہیں ایک حج کی باشا زندہ بات زندہ بات یہ ہے مزمل حیات صاحب سیتہ مڑھی بکھرا وہ بھی چاندنی چھو اب اس کلام کا ایک آخری شر ان علماء کرام کے حوالے سے پڑھنا چاہتا بتا رہے خاص ملاحظہ پر ملاحظہ کریں کہ سلامت رکھو گے جو تم اپنا ایمہ خدا کی قسم تم کو جنت ملیں گے کہ حقارت سے کیوں دے کھتے ہو انہیں تمہیں کہ حقارت سے کیوں دے کھتے ہو انہیں تمہیں یہی تو ہیلے میں نبوت کے وارسے ایک حقارت سے کیوں دے کھتے ہو انہیں تمہیں یہی تو ہیلے میں نبوت کے وارسے ہر ایک راہ جانے نت میں ہر ایک راہ جانے نت میں جانے کی تم کو ہر ایک راہ جانے نت میں جانے کی تم کو انہیں عالموں کے بدا ہر ایک راہ جانے نت میں